بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑو کہ جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اور خداوند تعالیٰ کی جانب سے پیغمبری کی خوشخبری ملی تو آپ نے مقامے کی بریائی کی عظمت اور شان کا مشاہدہ کیا تو اس نعمت عظمہ کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وجود مبارک میں مسررت اور شادمانی محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے راستے میں جتنی پہاڑیاں اور چٹانے تھیں وہ سب کی سب قدرت حق سے گویا ہو گئی تھی اور پیغمبر خدا کے ساتھ باعدب و احترام پیش آ رہی تھی اور السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر آپ سے خطاب کر رہی تھی واقعہ عام الفیل کے چالیس سال گزر جانے کے بعد ستائیس رجب رسول خدا پر پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی رسول خدا غار حرا سے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے آپ کے چچہ ذات بھائی حضرت علی نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور عورتوں میں آپ کی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی وہ پہلے شخص تھے جس نے تصدیق کی اور میرے ساتھ نماز ادا کی اسی طرح سے پیغمبر اکرم کا دوسرا فرمان ہے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں جو حوز کوسر کے کنارے مجھ سے ملاقات کریں گے اور صابق الاسلام ہیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بار اللہ میں پہلا شخص ہوں جو دین کی طرف آیا اسے سنا اور قبول کیا پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی شخص نے نماز میں مجھ پر سبکت حاصل نہیں کی رسول اکرم غار حرا سے نکل کر جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے بستر پر آرام فرمایا ابھی آپ اسلام کے مستقبل اور دین کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سورہ مدسر نازل ہوا اور رسول خدا کو اٹھ کھڑے ہونے اور ڈرانے پر مقرر کیا چنانچہ اس طرح پیغمبر اکرم نے دعوت حق کا آغاز کیا اس دعوت کے تین مرحلے تھے سب سے پہلے پوشیدہ طور پر دعوت دوسرے نمبر پر رشتداروں کو دعوت اور پھر دعوت عام یعنی عام لوگوں کے لئے دعوت تو یہ تین مراحل کے اندر یہ دعوت تشکیل پائی دعوت حق کے پوشیدہ دعوت کے مرحلے کی مدت مورخین نے تین سے پانچ سال لکھی ہے مشرقین کی سازش سے محفوظ رہنے کے لئے رسول اکرم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کی جانب توجہ دینے کی بجائے لوگوں کو فردن فردن دعوت حق کے لئے تیار کرے اور پوشیدہ طور پر باسلاحیت لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے دین الہی پیش کرے چنانچہ آپ کی جدو جہد سے چند لوگ آئین توحید کی جانب آگئے بگر ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اپنے دین کو مشرقین سے پوشیدہ رکھیں اور فرائض اے عبادت لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر انجام دیں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تیس تک پہنچ گئے تو رسول خدا نے ارکم نامی شخص مسلمانوں کے گھر کو جو کوئی صفا کے دامن میں واقع تھا تبلیغ اسلام اور پرستش خدا تعالی کا مرکز قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں ایک ماہ تک تشریف فرما رہے یہاں تک کہ اب مسلمانوں کی تعداد چالیس افراد تک پہنچ گئی اگرچہ قریش کو کم و بیش علم تھا کہ رسول خدا کی پوشیدہ طور پر دعوت دین حق جاری ہے لیکن انہیں اس تحریک کی گہرائی سے واقفیت نہ تھی اس لئے انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہ کی اور اس طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی بے خبر نہ تھے چنانچہ وہ ان واقعات کی کیفیت ایک دوسرے سے بیان بھی کرتے تھے رسول خدا نے اس موقع سے فیدہ اٹھایا اور اس عرصے میں آپ نے جماعت حق کی داگ بیل ڈال دی اور دوسرا مرحل تقبلیغ کا آغاز کیا دعوت کا دوسرا مرحلہ اس آیہ مبارک کے نزول کے ساتھ ہوا جس میں فرمایا گیا کہ اپنے رشتداروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو اس کام پر مقرر کیا کہ آپ کھانے کا انتظام کریں اور آن حضرت کے عزیز و اقارب کو کھانے پر بلائیں تاکہ خدا و اند تعالیٰ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دے تقریباً چالیس یا پینتالیس آدمی آپ کے دسترخان پر جمع ہوئے رسول خدا چاہتے تھے کہ لوگوں سے گفتگو کریں مگر ابو اللہ نے غیر متعلقہ باتیں شروع کر کے اور آپ پر سہر اور جادووری کا الزام لگا کر میں فل کو ایسا درہم برہم کیا کہ اس میں اصل مسئلے کو پیش نہ کیا جا سکا اگلے روز آپ نے دوبارہ لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور تقریر کے دوران فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو خدا کی قسم مجھے قوم عرب میں ایک بھی ایسا جوان نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں اپنی قوم کیلئے لے کر آیا ہوں میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں خدا و اند تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میری اس کام میں مدد کرے تاکہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی وسیع اور جانشین بن سکے رسول خدا نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ حضرت علی ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں آپ کی مدد و پشتبانی کروں گا اس پر رسول خدا نے فرمایا یہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی وسیع اور خلیفہ ہیں ان کی بات سنو اور اطاعت کرو اس مجلس میں رسول خدا نے جو تقریر کی اس سے مسئلہ امامت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کو امامت سے جدا نہیں کیا جا سکتا ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ عزیز و اقارب کو ہی کیوں پہلے دعوت حق دی گئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ دعوت عمومی سے قبل اقل و دانش کی روح سے عزیز و اقارب کو ہی پہلے دعوت دی جانی چاہیے کیونکہ عمر واقعی یہ ہے کہ رسول خدا کا یہ اقدام انتہائی حساس مر لے اور خطرناک حالات میں دعوت حق کی بنیادوں کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ تھا کیونکہ عزیز و اقارب کی توجہ کو اپنی جانے مائل کر کے ہی پیغمبر اکرم دشمنان اسلام کے خلاف طاقتور دفاعی محاذ قائم کر سکتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تو کم از کم اتنا فائدہ تو تھا ہی کہ اگر ان کے دل آپ کے دین کی طرف متوجہ نہ بھی ہوئے ہوتے تو بھی رشتہ داری اور قرابت کا یہ تقاضی تھا کہ وہ لوگ آن حضرت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اٹھ کڑے ہوں رسول اللہ نے انسانی کوتائیوں اور اپنی ذات میں تنظیمی عقوط کا خوب اندازہ لگایا اور یہ جان لیا تھا کہ وہ کونسی طاقتیں ہیں جو آپ کی مخالفت کریں گی اور سختی کے ساتھ آپ سے برسرے پیکار ہوں گی اور اس کے بعد رسول خدا نے عام دعوت حق کا آغاز کیا رسول خدا نے دعوت کے تیسرے مرحلے میں اپنی تبلیغ کو وسط دی اور پہلی محدودیت کو ختم کر دیا اور اس آئے مبارکہ کا نازل ہونے کے ساتھ کہ پس جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے عاشقارہ بیان کرو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر مقرر کیا گیا کہ سب کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں سنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ کوہ صفہ پر تشریف لے گئے اور اس جمع غفیر کے سامنے جو اس وقت وہاں موجود تھا آپ نے اس تمہید کے ساتھ تقریر شروع کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہاری گھات میں دشمن بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے لیے اس کا وجود سخت خطرے کا باعث ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے اب تک کوئی جھوٹی بات نہیں سنی ہے یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا اب جبکہ تم نے میری راستگوئی کی تصدیق کر دی ہے تو میں تمہیں بہت ہی سخت عذاب سے اگاہ اور خبردار کیے دے رہا ہوں رسول خدا کی یہ بات سن کر ابو اللہ بول اٹھا اور کہنے لگا واہے تیرے حال پر کیا تم نے یہی بات کہنے کے لیے ہمیں یمہا جمع کیا تھا خداوند تعالیٰ نے اس گستاخ کی تنبیح اور اس کے چہرے سے کینا توزی کی نقاب کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی ابو لاحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ کمایا ہوا اسے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی لکڑی دھونے والی کو جس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے پیغمبر اکرم کی نبوت کی خبر جیسے ہی مکہ کی فضاء میں گنجی ویسے ہی قریش کے اعتراضات شروع ہو گئے چنانچہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے تو انہوں نے اپنے خصو خاشاک جیسے دینی عقائد اور مادی مفادات کے لیے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے آپ کے پیش کردہ آسمانی دین اور آئین کے خلاف بحاظ بنا لیا یہاں پر ان کے بعض وحشیانہ حرکات کا ذکر کر دیتے ہیں مشرقین قریش کی شروع میں تو یہی کوشش رہی کہ وہ حضرت ابو طالب اور بنی حاشم کے رو برو نہ آئیں بلکہ انہیں مجبور کریں کہ وہ پیغمبر اکرم کی حمایت اور پشت پناہی سے دست بردار ہو جائیں تاکہ وہ آسانی سے رسول اکرم کی سرکوبی کر سکیں اس مقصد کی براری کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ حضرت ابو طالب کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ ان کے بھتیجے کی تحریک نہ صرف ان مشرقین قریش کے لیے ضرر رسائیں بلکہ قوم اور برادری میں انہیں جو عزت اور حیثیت حاصل ہے اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے مشرقین قریش نے امار بن ولید بن مغیرہ خوبرو تنومند اور وجیہ جمیل جوان شائر کو حضرت ابو طالب کی فرزندی میں دینے کی کوشش کی تاکہ پیغمبر اکرم کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں اور آپ کو ان کے حوالے کر دیں حضرت ابو طالب نے ان کی ہر بات کی نفی میں جواب دیا اور اس کام کے لیے کسی بھی شرط پر آمادہ نہ ہوئے کہ رسول خدا کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں سرداران قریش جب پہلے ہی مرحلے میں شکست اور ناکامی سے دوچار ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چراغ نبوت کو خاموش کرنے کے لیے دائی حق کو مال و دولت کا لالچ دیا جائے چنانچہ اس مقصد کے تحت پہلے وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے کہ ان کے بتیجے نے ان کے دیوتاؤں کے خلاف جو رویہ اخیار کیا ہے وہ سخت نازیبہ ہے لہٰذا اگر حضرت محمد ہمارے دیوتاؤں سے دست کش ہو جائیں تو ہم انہیں دولتوں سے مالا مال کر دیں گے ان کی اس پیش کش کے بارے میں رسول خدا نے جواب دیا خدا و اندتالہ نے مجھے دنیا اور ذر اندوزی کے لیے انتخاب نہیں فرمایا ہے بلکہ مجھے اس لیے منتخب کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی جانب آنے کی دعوت دوں اور اس مقصد کے لیے ان کی رہ بری کروں یہ بات آپ نے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان فرمائی چچا جان خدا کی قسم اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو بھی میں پیغمبری سے دس بردار ہونے والا نہیں اس تحریک خداوندی کو فیروغ دینے کے لیے میں جان کی بازی تو لگا سکتا ہوں مگر اس سے دس بردار ہونے کے لیے تیار نہیں سرداران قریش نے اگلے محلے پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست پیغمبر ایکرم سے گفتگو کرے چنانچہ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنا نمائندہ آپ کے خدمت میں روانہ کیا اور آپ کو اپنے مجمع میں آنے کی دعوت دی جب رسول خدا ان لوگوں میں پہنچ گئے تو قفار قریش نے آپ کے رویے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو مال و دولت کی تمنہ ہے تو ہم اتنا وافر مال و مطا دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ دولت مندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اگر آپ کو جاہو امارت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا امیر و سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اور ایسے متیوف امامبردار بن کر رہیں گے کہ آپ کی اجازت کے بغیر ذرا سا بھی کوئی کام نہ کریں گے اور اگر آپ کے دل میں حکومت اور سلطنت کی عارض ہوئے تو ہم آپ کو اپنا حکمران اور فرماروا تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں یہ سنکا رسول خدا نے فرمایا میں مال و دولت جمع کرنے تمہارے سردار بننے اور تخت سلطنت پر پہنچنے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہوں خدا و اندتالہ نے مجھے تمہاری جان پیغمبر کی حیثیت سے بیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے مجھے تمہارے پاس جنت کی خوشخبری دینے اور عذاب دوزک سے ڈرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی ہے اسے میں نے تم تک پہنچا دیا ہے اگر تم میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اگر تم میری بات کو قبول کرنے سے انکار کرو گے تو میں اس راہ میں اس وقت تک استقامت اور پائیداری سے کام لوں گا کہ خدا تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے پیغمبر اکرم کے فرشتوں جیسے چہرے مبارک کو داغدار کرنے کے لیے قریش نے جو پس طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک اہمکانہ حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ پر تہمتیں لگانا چاہیں چنانچہ آپ کو دروزگو یا جنونی ہونے سے زیادہ ساہر و جادوگر سمجھنے لگے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جس کے ذریعے یہ شخص باپ بیٹوں بیوی و شاہر دوستوں اور رشتداروں کے دنمیان جدہی پیدا کر دیتا ہے قرآن مجید نے ایسی تہمتوں کے بارے میں کئی جگہ ارشاد کیا ہے اور پیغمبر اکرم کی متبرک اور مقدس ذات گرامی کو اس قسم کے تہمات اور الزمات سے منزہ اور مبرہ قرار دیا ہے چنانچہ ایک آیت میں پیغمبر اکرم کی یہ کہہ کر دل جوئی کی ہے کہ یہ پست شیوہ انہی کفار کی خصوصیت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دشمنان انبیاء اسی قسم کے حربیں استعمال کر چکے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساہر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں آپ کی طرف تعمات اور نشائستہ حرکات کی نسبت دینے کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو اعزا و آزار رسانی بھی شروع کر دی اور جس حد تک ممکن تھا انہوں نے اعزا و آزار رسانی میں کوئی قصر نہ چھوڑی قریش کا یہ غیر انسانی طرز عمل نہ صرف پیغمبر اکرم کے ساتھ تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رواہ رکھتے تھے پیغمبر اکرم کو ابو لہب اس کی بیوی ام جمیل حکم ابن آس اقبع ابن ابی معید اور ان کے ساتھ ہی انہیں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تقالی پہنچائی رسول خدا تبلیغ اسلام کے لیے بزار اقاس کی جانب تشریف لی جا رہے تھے کہ ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور چلا چلا کر کہنے لگا لوگو میرا یہ بھتیجہ جھوٹا ہے اس سے بچ کر رہنا قریش آوارہ لڑکوں اور اپنے عباش غلاموں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر بٹھا دیتے چنانچہ جب آن حضرت اس راستے سے گزرتے تو سب آپ کے پیچھے لگ جاتے آپ کا مزاک اڑاتے جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر اونٹ کی اجڑی میں سے فضلہ انڈیل دیتے رسول اکرم نے دشمن کے ہاتھوں ایسی سختیاں برداشت کی کہ ایک مرتبہ یہ زبان مبارک پر آہے گیا کہ راہ خدا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی سختیاں نہیں ہوئیں جتنی مجھ پر ہوئیں صحابہ رسول کے بارے میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر نو مسلمین قبیلہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے انہیں ہر طرح کی عزا و تکلیف پہنچائیں تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے نئے دین اور آئین سے دست بردار ہو جائیں حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمجیا اور فرزند امار خوباب ابن ارت آمیر ابن فہیدہ اور بلال حبشی نے دیگر مسلمین کے مقابل زیادہ مسائب و تکالیف برداشت کی حضرت سمیہ پہلی مسلم خاتون تھی جو فیرون قریش ابو جہل کی طاقت فرسہ ازا رسانی و شکنجہ کے باعث اس کے نیزے کے نوک سے زخمی ہو کر شہید ہو گئیں ان کے شور حضرت یاسر دوسرے شخص سے جو راہ اسلام میں شہید ہوئے امار نے اگر تقایہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی قتل کر دیے جاتے امیہ ابن خلاف اپنے غلام حضرت بلال کو بھوکا پیاسا مکہ کی دوپہر میں تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا کہ یا تو اللہ تو عزہ کی پوجا کر ورنہ تو اسی حالت میں مر جائے گا مگر حضرت بلال سخت تغالیف میں بھی یہی جواب دیتے احد احد اس کے علاوہ بھی دیگر مسلمانوں کو قید و بند میں رکھ کر سخت صدو زدو کوپ کر کے بھوک پیاس سے تڑپا کر اور گلے میں رسی باندھ کر جانوروں کی طرح کوچا و بازار میں گسیڑتے اور ہر قسم کی عزہ و تغالیف پہنچاتے تھے بھوک پہنچاتے تھے